اپنے طالب علمی کے زمانے کی یہ معصوم شرارتیں اور علیگر کی یادیں ہی علیگریم کی یادداشت کا ٹوٹ حصہ ہوتی ہیں جس نے علیگر کو جی بھر کے جیا علیگر اس کے دل میں ہمیشہ جاویدہ رہتا ہے آج کی مہمان خصوصی محترمہ محسنہ قدوائی صاحبہ علیگر کی اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں جو اپنی مادر درزگار سے کبھی جدہ نہیں ہوتے آپ چار مرتبہ لوگ صبہ کی ممبر پانچ مرتبہ منسٹر دو بار گورنر گزشتہ تین برسوں سے کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹی اور آج کل چھتیس گھر سے راجعہ صبہ کی ممبر بھی ہیں اتنی مصروفیت کے باوجود مادر درزگار تشریف لائی ہیں زمین تیری کشش کھیشتی رہی ہم کو گئے ضرور تھے کچھ دور مہتاب کے ساتھ میں نہات عدب و اعترام سے ہماری سینئر اور اس جلسے کی مہمان خصوصی مہترمہ محسنہ قدوائی سے خطاب کی درخواست کروں گا مہترمہ محسنہ قدوائی صاحبہ چاہے وہ بامدر ہوں چاہے یہاں کی چھاردیواریاں ہوں چاہے یہاں کے راہے گزر ہوں ہر ایک سے میری بڑی یادیں وابستہ ہیں اور سچ پوچھئے جب میں لگڑ آتی ہوں تو میں یہ بھول جاتی ہوں کہ میں بزرگ ہو چکی ہوں آج بھی مجھے حساس ہوتا ہے کہ وہی اسکول ہے اور وہی شققت دینے والی ہماری تیچہ صاحبان ہے اور وہی موحول ہے آج میں جو بھی ہوں جس لائق بھی ہوں جہاں بھی ہوں وہ فیضان علی گڑ کا ہے اور میں آئی فیل پراؤڈ آف ایٹ کہ آئی میں پروڈیکٹ آف دس انسٹیوشن آج جس عظیم شخصیت کے نام سے یہ عادگار دن منایا جاتا ہے سچ پوچھئے کہ سرسید احمد خان اور بہت پرانی ان کے لئے ایک چیز ہے کہ وہ محسن قوم اور میں سمجھتی ہوں نہ صرف وہ محسن قوم ہیں وہ محسن ملک ہیں تعلیم کے معاملے میں آج تعلیم اور اس پراشور زمانے میں جب اس ملک کے مسلمانوں میں ایک انتشار تھا جب اس ملک کے مسلمانوں میں ایک ڈیمورلائزیشن تھا لمبی باتیں میں اس لئے نہیں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ علیگرڈ یونیورسٹری کا سہن ہے اور اس میں بہت بڑے عالم فاضل دانشور لوگوں کا مجمع ہے ان کے سامنے میں اپنی بات کہوں اور علیگرڈ کے لئے اور سرسید کے بہت زیادہ کہوں میں سمجھتی ہوں آپ سب کے گھٹی میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں سرسید احمد خان کی وہ ساری تحریکیں اور تحریریں ساری چیزیں آپ کو حفظ ہیں میں سمجھتی ہوں لیکن میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ میں نے بھی اسی سے فیض اٹھایا اور جس وقت سرسید احمد خان نے اس کالیج کی بنیاد ڈالی نہ صرف انہوں نے بنیاد ڈالی بلکہ انہوں نے قوم اور ملک کو ایک نئے تصور سے آشنا کیا اور نہ صرف آشنا کیا بلکہ عمل کر کے یہ دکھایا اس کو عمل میں لائے اور اس عمل کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو بڑا منصوبہ اپنے دور مہم ہوتا ہے لیکن وہ مستقبل کی ساقھ کبھی حصے دار ہوتا ہے جو ان کا ایک ویجن تھا جو ان کی دورندیشی تھی اور جو چاہتے تھے وہ کس قسم کی تعلیم چاہتے تھے وہ تعلیم چاہتے تھے ایک ایسی تعلیم جو قلب کو وسیع کرے ایک ایسی تعلیم جو دماغ کو روشن کرے ایک ایسی تعلیم کہ جس قسم کا ہمارے ملک کی ساقت ہے اور جو ہمارے ملک کی کی حالات ہیں ان میں ایک دوسرے کے پوائنٹ اوف کو ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھے اس میں قوت برداش ہو اس میں نئی تبدیلیوں کو جز کرنے کا مادہ ہوئے ایک ایسی تعلیم سرسیہ چاہتے اور مجھے خوشی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کسی دنیا کہ آپ کو اس ملک کی یونیورسٹی میں وہ چیز نہیں ملے گی جو علیگر یونیورسٹی کی دین اور وہ دین کیا ہے آج تعلیم کا چرچہ ہر جگہ ہے اور اب دنیا سرسیہیت کے دور سے بہت آگے نکل چکی آج ہمارے سامنے بڑے بڑے چیلنجز بڑی بڑی چنوٹیاں ہوں جن کو ہم کو سر کرنا ہے اور ہر دور میں ہر نسل کا فرض ہوتا ہے ہم سے پہلے کے دور میں اس نسل کا فرض تھا کہ غلام ہندوستان کو آزادی دلائے اور آپ نے دیکھا وہ لمبی بات میں نہیں کہنا چاہتی کہ کتنی قربانیوں کتنی مصیبتوں کے بار اور ہمیں فق ہے کہ اس میں بھی ہمارا بہت بڑا حصہ رہا ان قربانیوں اور آج اس دیش میں اس ملک میں ہم ایک دوسرے کیلئے تانہ بانہ ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ ہم کو ایک دوسرے سے کون الگ کر سکتا ہے میں سمجھتی ہوں جو لوگ اس قسم کے جن کے خیالات ہیں وہ بلکل دوسری دنیا میں رہتے ہیں اس ملک سے جو سرسیت کا نظریہ تھا ہندو مسلمان کو الگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم اس ملک تانہ بانہ آج جو حالات ہیں اور جس قسم کی تعلیم جو میں کہہ رہی تھی کہ تعلیم کے ساتھ جو اس ملک جتنی سماج کی برائی آ رہی ہے وہ اچھی تعلیم تو ہے لیکن اس کے ساتھ اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج جو سماج کی جو سوسائیٹی کی اتنی گراوٹ نظر آ رہی ہے وہ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ہم کو تربیت نہیں ملتی سر سید احمد خان ہمارے جدید تاریخ کے میماروں میں بڑی ان کی نمائیاں حیثیت اور آج اسی حیثیت کو لے کے ان کی تحرینیں آج جو آپ ابھی میرے سے پہلے پروفیسر صاحب نے بتایا مستر قجبائی نے بتایا کہ ان کی جو تحرینیں جیسے فضل الرحیق صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی کتابیں اگر وہ صرف کتابیں ہی لکھتے تو ایک ہسٹری بنتی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر سرسیت کے واقعی ہم امین ہیں تو ان کی تصور کے روح کو ہمیں جلس کر کے ان سے اور ابھی بہت آگے جانا ہے آج ان کی جو تحریک اور جو اس کی تحریریں اس کی جو تحریک تھی اور جو ان کی تحریریں ہیں وہ ہمارے لیے ایک بیش بہا خزانہ ہے ہمارے لائبریز میں تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے حالات میں جو تعلیم ہم دیتے ہیں اور جس قسم یہاں میں آتی ہوں علیگر میں میں آپ کو چھوٹا سواقیہ تربیت کی بات کا بتاؤں میں بہت کسی چھوٹی کلاس میں تھی اس زمانے میں ہمارے کالیج میں دو بڑے بڑے کھرنی کی پیڑ لگے ہوتے تھے پتہ نہیں آج کے بچے کھرنی سمجھتے ہیں کیونہ اس وقت بڑا چھا پھل سمجھا جاتا تھا چھوٹا سا اور وہ ہم جب جاتے تھے اس کی فصل آتی تھی تو ہر شخص کی نگاہیں بچی کی نیچے ہوتی تھی کہ دو چار ملیں تو ہم اٹھائیں ایک دن میں بھی اسی جس جو کھرنی کے جاری پیچھے سے مثلال آ رہی تھی جنہوں نے کلاس ون سے مجھے پڑھایا تھا میں اپنی دن میں مستی وہ آ کے میرے سامنے کھڑی ہوں کہنے لگیں کہ جب چلتی ہو تو جوتے سے آواز نہیں نکلنی چاہیے اور یہ کیا سر جھکا کہ تم چل رہی ہو سر اٹھا کے جینا سیکھو تو میرے دل میں وہ چیز ایسی آ کے لگی کہ بچپن میں جو آپ کی تربیت جو آپ کی تعلیم ہوتی ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت کافی ہوتی ہے کیونکہ بچے کا کیریکٹر یونیورسٹی یا کالیجز میں نہیں بنتا بچے کا کیریکٹر بنیادی تعلیم کے دوران بن جاتا ہے اور وہ زمانہ تھا کہ گھر میں مشترکہ خاندان ہوتے بچے بگرتے نہیں تھے اور تیچر اس سے زیادہ سختی کرتی تھی بہت سی چیزیں ٹیچر پوائنٹ آف ماں باپ کو کرتی تھی اور ہم لوگ کے زمانے میں اگر ہم کبھی آکے کہہ بھی دیں کہ آج ہماری ٹیچر نے ہم کو مارا یا کچھ ایسی بات کہی تو ہمارے والدین کہتے تھے تم نے ہی کوئی غلط بات کیوگی ٹیچر کبھی غلط بات نہیں کر سکتا تو یہ وہ حالات تھے جس میں ہم لوگ پلے بڑھے سرسید کی جو خاص تین چار چیزیں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وقت بھی کم ہے تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں ضرور کہنا ایک تو جو ان کی بات تھی کہ تبدیلی ہر چیز کی باقی سے صدیوں پرانے افکار اور نظریات کو انہوں نے پسند نہیں کیا اور اس میں سے بہت بڑے حصے کو انہوں نے رد کر دیا اور اس کی جگہ جو وہ نیا تصور لائے اس نے دنیا میں ایک نیا انداز پیدا کیا سوچنے کا سمجھنے کا اور دیکھنے کا اور انہوں نے اپنے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے عامال سے اپنی تحریروں سے اپنی تحریک کے ذریعے اس وقت تعلیم کو چرچہ اور وہ بھی جدید تعلیم کی چرچہ اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی لیکن یہ ان کی حمد اور حوصلہ تھی انہوں نے کم دشواریوں کا سامنا نہیں کیا زبردست تنقید کا سامنا ان کو کرنا پڑا لیکن اس وقت بحث مباحثوں کے ذریعے اور میں سمجھتی ہوں وہ بحث مباحثے جو ہوتے تھے اس سے بھی ایک بہت اچھی روشن راہیں کھلتی تھی اور وہ عمل سرسید نے اس کو کافی آگے بڑھایا انہوں نے ہر تنقید کا مقابلہ کیا انہوں نے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت آنکھ بند کر کے ان کے چیزوں کو لوگوں نے مان لیا ہو بہت تنقید بہت دشواریوں کا سامنا پڑا لیکن چونکہ چونکہ ان کا ارادہ مسمم تھا اور وہ چاہتے تھے کہ مسلم قوم کو جدید تعلیم سے جب تک آراستہ پہراستہ نہیں کیا جائے گا ان کے جو فرصودہ تمام چیزیں چلی آرہی ہیں ان کو جب تک رد نہیں کیا جائے گا ان کو آگے بڑھنے کی تلقی نہیں کی جائے گی یہ مقابلے میں پیچھے رہیں گے اور انہوں نے یہی بات کیے کہ جو قوم تبدیلی کو نظرانداز کرتی ہیں وہ قوم بہت پیچھے رہ جاتی اور میں سمجھتی ہوں بنیادی جو ان کی بات تھی کہ تاثب اور اپنی طرز پہ اڑے رہنے کا کو انہوں نے سب سے بڑا دشمن قرار دیا اور انہوں نے یہ بات بتائی اپنے عمل کے ساتھ ثابت کیا کہ ہر پرانی چیز مقدس نہیں ہو سکتی ہر نئی طرز ہمارے اقتدار کو یا ہماری آزادی کو سلت کر سکتی تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر ہم انہی تمام چیزوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے جس کو رد کر دیا گیا ہے تو ہم بھی کہیں تاریخ کے ملوے میں دب جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں آج اگر ہم ان کے اپنے کو امین ہم ہیں ان کے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑے اور خاص طور سے یہ انورسٹری جو ہے آپ کے سامنے ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ اب جو تعلیم ہے اس کے بھی کتنے رنگ روپ ہو گئے ہیں کس طرح سے انورسٹری بن رہی ہیں کس طرح سے اور اب ہمارے ملک میں بھی باہر کی انورسٹری آ رہی ہیں تو ہمیں اس مقابلے کے لیے بھی اپنے کو تیار کرنا ہے اور یہاں کے تعلیم علموں کو آگے بڑھنے کی جو اور نئی راہے ہیں ان کو کھولنا ہے اور ایک بات میں اور کہنا چاہتی ہوں بہت سے فیکلٹی میرے پیچھے میرے بچے جو بیٹھے ہیں جو رائیڈنگ اسکول کے ڈریس میں ان کو دیکھ کے مجھے اور میں بچوں دیکھتی ہوں تو مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ اس وقت ہم لوگ یونیورسٹی کے کیمپس میں بہت کم آتے تھے لیکن جب کبھی کوئی بڑا فنکشن ہوتا تھا اور اسی طرح سے رائیڈنی سکول کا اسکوائر آتا تھا اور اسکوائر کرتا تھا وی آئی تھے لیکن یہ ہے کہ مہاں جا کے دیکھنا ہوتا تھا کہ باقی صحیح کہہ رہے کہ خلط کہہ رہے تو میں اور زیادہ میرا وقت ہو گیا ہے لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آج میں جو بھی ہوں جس مدد کے آپ کے لائق ہوں میں اپنی مدد کا آپ کو پورا یقین کاموں میں وزی بھی رہتے ہیں اور کام کرتے بھی اور کروا بھی لیتے ہیں لیکن کہیں اگر آپ کو میری ضرورت ہو تو میں اس کے لئے حاضر ہوں ایک میں اور تھوڑی سی ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں اتنے کورسز آپ نے شروع کی ہے اب آج کل جو نئی جہاں پہ ہیں آج میں سمجھتی ہزار ہاتھ ٹیچرز کی جگہیں پروفیسر کی لیکچرز کی جگہیں تمام یونیورسٹریز میں ہیں آج نجانے کتنے ڈاکٹرز کی جگہیں خانی ہیں اور روز اب کمی تو ہونے والی نہیں ہے ہوسپیٹل سکول یونیورسٹریز کھلتے ہی جانا ہے تو اس کے لئے ہم کو تیاری کرنی ہے یہ جو آپ کا منجمنٹ کا ہے ہوسپیٹیلیٹی کا ہے اس میں اتنی بنجائش ہے کہ میں آپ کو بتاؤں پھر مجھے نہیں معلوم میں نے پوچھا بھی نیویورسٹر سانسر صاحب سے کہ آپ کا میڈیکل کالیج ہے اس کے ساتھ آپ کا نرسنگ کالیج ہے کے نہیں آپ کا نرسنگ کالیج اگر ایک ہے تو اور اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے کیونکہ ہمارے یہ ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ دنیا میں اپنا نام کمار رہے لیکن ان کا سپورٹنگ سٹاف جو ہے پیرامیڈیکل اور نرسز ان کی بہت سخت کمی تو اس لئے ان کا ان کا وہ ایکسپورٹ ڈاکٹرز کا تالمیل نہیں ہوتا لینگویج کی وجہ سے اور اپنے دوسری اس کی وجہ سے تو میری آپ کو یہ رائے ہے کہ آپ ایک تو ہسپیٹیلیٹی کے سیکٹر میں جتنے زیادہ کورسز بڑھا سکے بڑھائی ہیں نرسز کالیج کی کالیج کی ضرورت ہے ڈپلیموہ ہولڈرز بھی ہو سکتے وہ دوسرے ڈھنگ سے کام کریں بٹ کالیج کی بہت ضروری ہے کہ ہماری نرسز ڈگری ہولڈر ہوں اور اس کے ساتھ بہت سے ایسے وینیوز ہیں جس میں روز بروز جگہ نکل رہی ہے اور اس نوجوان بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جن کی جملے بازی ابھی بھی اسی طرح سے ہے کہ جیسے ہمارے زمانے میں تھی تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج اس یونیورسٹی سے روزی روٹی کے ساتھ جڑے یہاں کی تعلیم جو جڑی ہوئی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بہت آج کے واشلانسل صاحب سے مجھے اور ان کی پوری ٹیم سے مجھے پوری امید ہے کہ جو کمیہ ہر وقت ٹھہرتا نہیں ہے وقت کے ساتھ مسائل آتے ہیں چیلنجز آتے ہیں اور ان چیلنجز کو ان مسائل کو خل کرنا اور وقت کے ساتھ اپنے کو تھوڑی تبدیلیاں لانا وہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دن ہمیں ضروری ہے اور اس چیز کو ہم کو اٹھ کے دیکھنا چاہئے جو میرے سامنے بچے بیٹھے میں میں ان کے لئے ایک شیر آپ کی نظر کرنا چاہتی جو آپ سامنے بیٹھیں دلوں کو نور بخشو دلوں کو نور بخشو تا کہ گھر گھر اجالا ہو دلوں کو نور بخشو تا کہ گھر گھر اجالا ہو چراغوں سے اگر ہو بھی تو کتنی روشنی ہوئی